منگل اور بدھ کے دن کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے پاکستان میں کسی بھی جانور کو منگل اور بدھ کے دن زبا کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے جبکہ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ منگل خونی دن ہے اسی وجہ سے اس دن کو منحوس بھی تصور کیا جاتا ہے یاد رہے کہ حبیل و قبیل کی داستان قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو ویٹوں کا ہے جن میں سے ایک کا نام حبیل اور دوسرے کا قبیل تھا قبیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باری کرتا تھا یہ مزاد کے اتوار سے تیز اور فطرتاً برائی کی جانب راگر تھا اس کا چھوٹا بھائی حبیل اس کے برقس تھا یہ نیک سیرت تھا اور اس کا پیشہ بھیڑ وکریاں چرانا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی اقلیمہ کی شادی حبیل سے اور چھوٹی بیٹی یہودہ کی شادی قبیل سے کرنا چاہی مگر قبیل نے یہودہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا دراصل وہ اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ یہودہ سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن وہ وزید رہا آخر کار حضرت آدم نے دونوں بیٹے سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی کوہ سفا پر لے کر جاؤ اللہ کی حکم سے آسمان سے آگ آئے گی جو حق کا فیصلہ کر دے گی اس دور میں قربانی کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی تھی کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر جلا دے اس کی قربانی اللہ کے نزدیک قبول تصور کی جاتی تھی چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی اب دونوں دور ہٹ کر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے پھر اجانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربان کی ہوئی بھیٹ کو جلا ڈالا جبکہ قابیل کا اناج جنگ قدوم پڑا رہا یوں فیصلہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت حابیل اور اس کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناکش ہے لیکن جب قابیل کی قربانی رائے گان گئی تو اس کا تیش انتقام میں بدل گیا اور اس نے علل اعلان اپنے بھائی حابیل کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اس کا جواب حابیل نے بڑی برتباری سے دیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ پرہزگاری کی راہ اتیار کرتے اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی اور اگر تم مجھے مارنے پر مصر ہو تو میرا ایسا قتن کوئی ارادہ نہیں میں بہرحال اس معاملے میں پہل نہیں کروں گا کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں سونی تو کچھ دیر ان پر غور کرتا رہا لیکن بلاکر شیطان اس پر حاوی ہو گیا اور اس نے موقع پا کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا قابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بہت پریشان ہوا کہ اب اپنے بھائی کی لاش کا کیا کریں کیونکہ روح زمین پر یہ کسی انسان کا پہلاکت ہوتا اور اس سے پہلے کوئی بھی انسان مرا نہیں تھا اس لئے یہ معلوم نہیں تھا کہ لاش کو کیسے ٹکانے لگایا جاتا ہے اسی دوران وہاں دو قوے آپس میں لڑ پڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا پھر زندہ قوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑا کھودا اور اس میں مرے ہوئے قوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا قوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس قوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا اسی طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حبیل کی لاش کو زمین میں گڑا کھود کر دفند کر دینا چاہیے چنانچہ اس نے گڑا کھود کر اس پر اپنے بھائی حبیل کی لاش کو دفند کر دیا اور بعد میں یہی طریقہ بنینو انسان نے بھی اپنا لیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا